آج کیے لگ بگ ایک سبتہ پہلے ہماری وہاں کے چیف انیسٹر سوسری جیہ لیلتا جی سے بات ہوئی تھی اور ان سے میں نے کہا تھا کہ جس بھی پرکار کے سہیوک کی آواز شکتہ ہو ہم سہیوک کرنے کو تیار ہیں ویسے وہاں پر آرمی بھی لگی ہے نیول فورس بھی لگی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری انڈی آر ایف کی ٹیم بھی پریابت ماترہ میں وہاں پہنچ گئی ہے نشی طروب سے اس سٹی بہت ہی چنتا جنک ہے اور کل ہمارے پردھان منطری جی نے بھی سویم یا لیلتا جی سے بات کر کے ساری اس سٹی کی جانکاری وہاں لی ہے اور انہیں آسوست کیا ہے پردھان منطری جی نے کہ ہم ہر پکار کی مدد کرنے کو پوری طرح سے تیار ہیں کیندر سرکار سویم پردھان منطری جی نے وہاں کی مکہ منطری تامل لادو کی مکہ منطری جی سے بات کی ہے اور کیندر سرکار اس پراکرتک آبدہ میں پوری طرح سے تامل ناڈیو کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ہر طرح کی مدد کیندر سرکار اس میں کرنے کر رہی ہے چنے میں ستی بہت گمبیر ہے میں ریگلر نہیں وہاں ہمارا ستانی اکائی سے اور وہاں کا ستانی لوگوں سے بات کرتے رہتا ہوں چنے کا بگل میں میرا جلے بھی ہے آندھرا ہے پھر بھی بگل میں ہے یہاں بھی ستیتی گمبیر ہے نلور میں بھی گمبیر ہے چطور میں بھی گمبیر ہے اور سب سے زیادہ چنے میں سولہ دن سے چنے شہر میں پانی بڑا ہے اس لیے سرکار نے بھی ریلیف فنڈ سے پیسہ دے دیا ہے 930 کروڑ روپائے ریلیز کیا ہے اور پردان منتی نے کھر شام کو ٹویٹ بھی کیا ہے انہوں نے بھی چنتہ جتایا ہے اور کے اندر سرکار کے دوارہ جو بھی مدد چاہیے وہ سرکار پورا دے رہے آرمی کو بھی نیہوی کو بھی اور انڈی آر ایف ٹیمز کو بھی سب کو آدیش دے دیا ہے جو بھی وہاں مدد چاہیے پردیش سرکار کو مدد کرنا چاہیے اور کے اندر سرکار پورا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے دے رہے ہم لوگوں کا انڈی آر ایف ٹیم اور جو بھی کاروائے کرنا ہے سب شروع کر دیا ہے اور پردان منتی جی نے ایشورنس دے دیا ہے کہ جو بھی ضروری کاروائے ہیں وہ کریں گے وہ چننے میں ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا ہے اتنا بھاری بارش لگ بھگ آتے نہیں ہیں اس بار بہت زیادہ اور کم سمیے میں چننے اور آس پاس میں آئے ہیں ویسے تو اس سمیے دسمبر یہ نومبر آنتیم میں بارش آتا ہے چننہی تمیل نادو کے اس کوسٹل ایریا میں لیکن اتنی تباہی لانے والا بارش کبھی نہیں آئے ہیں بہت سال پہلے آئے ہیں اس بار بہت زیادہ آئے ہیں تو تباہی ہوئے ہیں اگر انڈی آر ایف کے کتنی ٹیم ہیں اور ریلیف ہیں ابھی تو جتنا بھی ٹیم ہیں ہم وہ اپنے انڈی آر ایف کے جو ڈی جی ساپ اور سارے ٹیم کو لگے ہوئے ہیں اور جیسے ضروری ہوگا وہ ہم بھیج سکتے ہیں اس وقت باقی دیش کے آنے حصوں میں بار کا استثیت کہیں نہیں ہے اس لئے انڈی آر ایف کے ٹیم اور زیادہ ضرورت پڑے گا تو اور بھیجنے میں ہمیں کوئی دکھتے نہیں ہوں گے we are instructed to move people from all area there are difficulties in getting people there but they are making arrangements from including Tripathi but the airport is also slightly under constraint navy or army ہاں خود کو سب کو بول دیا گیا رات کو ہی شیفٹ کتنے کی additional two companies were moored yesterday but more are being put into office